مجھے بتائیے گا کیا کہیں کہ کیمپ لگیا ہے پی ایس ایل کی تیاری ہے کس طرح سے چل رہی ہے اور پلیئرز کے ان چیزوں پر زیادہ کام کر رہے ہیں اپنے فٹنس کو دیکھیں دیفنیٹلی آٹما سیزن ہے اور سارے جو لاہوری ہیں پورے جو کلندرز کے فینز ہیں دیفنیٹلی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے لاہور کلندر ویسی پرفارمنس دے لاسٹیر جیسی اور جو ٹروفی ہے وہ لاہور میں ہی رہے اسی طرح کل سے کیمپ چار طریق سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ اسی لئے ہم کیمپ لگاتے ہیں کہ جو ایک محول ہے جو ایک بیڈ اپ ہے پی ایس ایل سے پہلے وہ شروع ہو جائے پلیئرز نے جن جن چیزوں کی اوپر کام کرنا ہے ان کی اوپر وہ کام کریں بالنگ بیکٹنگ فیڈلنگ بہت ساری چیزیں آسان ہمارے لئے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے کیونکہ پچھلے چار سال سے جو ہماری جو کور ایک گروپ ہے وہ سیم ہے کیونکہ دیوڑ ویزے کو بھی پانچ ماہ سال ہے فخر زمان کو سات ماہ سال ہے شاہین کو بھی پانچ ماہ چٹا سال ہے حارس کو بھی چار پانچ سال ہو گئے تو یہ ایک آپ کی سمجھتا ہوں کہ ان سچویشن ہوتی ہے جو آپ کے پلیئرز آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ نہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے ان کا ہمیں پتہ ہمیں ان کا پتہ ہے اور سب سے اچھی جو ٹیم ہے وہ ہے جس میں ایک پلیئر کو دوسرے پلیئر کی اوپر بلیو ہو اس کی لیمیٹیشنز کا پتہ ہو اس کی خوبیوں کا پتہ ہو تو اس لیے جو پچھلے سال لوگوں نے فائنل میں ٹیم دیکھتی تو اس میں دو ایک چینجز ہی ہوں گی تو سیم سوڑا ٹیم ہے اور جو بہتر میں سمجھتا ہوں جو چینجز ہم نے بہتر کی ہیں وہ حفیظ کی جگہ سکندر رضا کا آنا اور سمیت پٹیل کی جگہ لیم ڈاوسن کا آنا بہت زبردست آپشنز بھی دیئے ہیں دنیا کے ہی بیسٹ پاس پولرز آپ کے پاس ہے کلندرز کے پاس ہے شہین اور حارس تو آپ کو کتنا ایک ایج ہے دیکھیں یہ اگر آپ بالنگ کی بات کریں تو کسی انٹرنیشنل ٹیم کے پاس ایسی بالنگ لائن اپ نہیں ہے جس میں شہین ہو حارس ہو زمان ہو دلبر ہو دانیال ہو یہ سارے جو مان فورٹی فائب پلاس بالنگ کرتے ہیں اور سپن کی اگر آپ بات کہ ارے تو راشد خان لیکی ہیں سکندر ازا آفی ہیں لیام ڈاورسن لیفٹ ایم سپننر ہے دیویڈ جیسا آل راوڈر ہے دا مسٹایا ہے پاکسن نجم موقف اپنایا ہے اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا پاکسن کا ٹیبل کرے گی یا نہیں دیکھیں یہ نہ تو کرکٹ بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نہ یہ ایشین کرکٹ کونسل ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ بڑے لیول کی باتیں ہیں جب وہ اکے کریں گے گورنمنٹ to گورنمنٹ جب وہ بات ہوگی تو یہ پھر ہی کرکٹ بورڈ یا کانسلز کوئی ڈیسین لے سکتی ہیں ہماری خواہش ہے پوری دنیا کے فینس کی یہ ایک خواہش ہے کہ آپ سیاست کھیلتے ہیں تو ادھر گیم کھیلنے تو لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو بانڈ تو کیا فرق پڑتے ہیں کیا لگتا ہے کہ لاہور کلندر کو اس بار کوئی اور فرانچائز ٹاف ٹائم دے سکتی ہے دیکھیں ٹاف ٹائم جو ہے یہ دیکھیں فرانچائز کرکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیس بیس پلے سیلیکٹ کرتے ہیں اور سب کے پاس اچھی آپشنز ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی زمبابوے ہے یا کوئی انگلنڈ ہے یا اسٹریلیا یا بنگلہ دیج جیسا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے ساری ٹیم میں جو ہے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں کسی کو تھوڑا آڈوانٹیج ہوتا ہے میچز تو ٹاف ہوں گے جیت آسانی سے نہیں ملے گی اور گلندر نے یہ کہا تھا کہ جیتے ہیں مشکل سے لیکن جب جیتیں گے تو پھر ہرانہ مشکل ہو جائے گی